ہلو ایبریون ویلکم بیک تو مائی چینل کاتیا کٹس لرن ویت فن اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے تھوڑا سا ریویزن اور بہت سارے ایکسرسائز تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکم مطبول لیے گا نوٹیفیکیشن بل جرور دبائیے گا اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سمیہ پہ مل جائے گا آپ کے سامنے کچھ چطر دیئے گئے ہیں ان چطروں سے آپ انداجہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے سر کے بال اور بالک مطلب بال کا مطلب یہ دونوں ہو سکتا ہے پتہ چٹھی پتر کا مطلب یہ دونوں ہو سکتا ہے جگ سنسار اور ایک برتن بھی ہوتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر ایک مالا بنی ہوئی ہے اور ایک بچہ کچھ لے کر کے کھڑا ہے ہار ہار مطلب مالا بھی ہوتی ہے اور ہار مطلب ہارنا بھی ہوتا ہے اگلہ چٹر ہے دیکھئے تیر بنا ہوا ہے تو تیر ایک ندی کا کنارہ بھی ہوتا اور ایک دھنوس بانوالا تیر بھی ہوتا ہے دوسرا چٹر پر کا بنا ہوا ہے پر مطلب ایک پانک ہے اور ایک میج پر رکھی ہوئی ہے اپنے پر پ deportation بتا رہے ہیں کہاں پہ رکھی ہوئی ہے چٹر ہے آپ کے سامنے بھاگ تو ایک طرف دیکھو بچہ دوڑ رہا ہے اور بھاگ حصہ کیک کا حصہ جیسے پیسٹری ہوتی ہے وہ کیک کا حصہ ہے تیسرا چطر بنا ہے جس میں لکھا ہے فل اور پریڑام تو فل کا مطلب ہوتا ہے کیلا آدھی فل اور پرنام مطلب result آگلا چطر ہے بس کا اور دوسرا لکھا ہے ٹھہرو مطلب بس کو ہم دونوں جگہ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے stop اور دوسرا ہو گیا بس دوسرا ہے ڈال ڈال مطلب پینکی ڈال اور ڈال ڈال مطلب ڈال لینا ڈالنا کو یہ کریا شبد ہے جو کسی چیز کو ڈالتے ہوئے ہم استعمال میں لاتے ہیں تو ہم نے سیکھا ایک سے ادھیک ارتھ دینے والے شبدوں کو انکارتھی شبد کہتے ہیں اب یہ انکارتھی شبدوں سے آدھارت ہم چلتے ہیں کرتے ہیں کچھ ابھیاسکار تو کیا آپ تیار ہیں اس ابھیاسکارے کے لیے کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا اور ہمارے ابھیاسکارے کا اتر چرور دیجے گا تو چلیے بڑھتے ہیں ابھیاسکارے کی طرف یہاں پر پتر لکھا ہے تو پتر میں ہم کیا لکھیں گے پتہ اور چٹھی دوسرا ہے پنک بنا ہے پر مطلب پنک چڑیا کا پنک اور پر مطلب ڈال پر بیٹھی ہوئی چڑیا دیکھیں اگلا ہے بھاگ بھاگ مطلب دیکھو ایک کیک کا حصہ ہے اور دوسرا بچہ بھاگ رہا ہے بھاگنا ایک کریا ہے اگلا ہے بال اور بالک سونا سونا کیا ہے ایک سونا والی کریا کریا کا شبد ہے سونا اور دوسرا شبد سونا کا مطلب کیا ہے ایک دھاتو ہے تیر تیر مطلب ندھی کا کنارہ اور تیر دھنوس بانوالا تیر بات سمجھ میں آئی کس طریقے سے انیکارتھی شبدوں کا پریوگ کیا جا رہا ہے آگلا پرشن ہے دیئے گئے واقعوں میں ریکھاں کچھ شبدوں کے ارث ان کے سامنے لکھئے write the meaning of the underlying words underlying words کی meaning لکھنی ہے جلدی چلو بس آ گئی دیکھو یہاں پر بس کا مطلب بتایا ہے گاڑی اب بس بھی کرو مطلب اب رہنے بھی دو رادکہ نے بستے میں پستکیں ڈال لی ڈال لی ایک کریا شبد ہے پینڈ کی ڈال پر چڑیا بیٹھی ہے تو یہاں پر ڈال کا مطلب ہوتا ہے پینڈ کا ایک ایسا حصہ جس پہ آسانی سے بیٹھا جا سکے رجت کو فل کھلاو ویبھو کو اچھائی کا فل اوض سے ملے گا ان دونوں واقعوں میں پہلے واقعوں میں رجت کو فل کھلاو سامانے طور پر فل کو عبارہ میں بتا رہا ہے اور دوسرے واقع میں فل پریڈام کے بارے میں بتا رہا ہے اگلا ہے دیئے گئے شبدوں کا دو الگ ارثوں میں واقع پریयوگ کیجئے فل یعنی پریڈام پریڈام کا واقع جلدی سے بنا کر کے ہمیں کمنٹ کریے اور فل کا بھی تو چلیے اگلا واقع بناتے ہیں اگلا واقع ہے تیر ایک بانو والا تیر اور دوسرا ندی کا کنارہ یعنی دھنوس سے تیر نکال کر نسانے پر لگاؤ اور دوسرا ندی کا کنارہ ہے ندی کے تیر پر چڑیا بیٹھی ہے جگ سنسار اور دوسرا جگ ہے بھرتن اگلا پرشن ہے واقعوں میں رہاں کچھ شبدوں کے ارث سامنے لکھئے سنجے کے بھاگ کی مٹھائی اسے دے دی بھاگ کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے حصہ کتا بھوکا تو چور بھاگ گیا یہاں پر بھاگ ایک کریا شبد ہے دوسرا واقع ہے جگ میں تھنڈھا پانی رکھا ہے یہاں پر جگ ایک برتن ہے اور اگلے واقع ہے گاندھی جی کو پورا جگ جانتا ہے یہاں پر جگ کا مطلب سنسار ہوتا ہے انیک شبدوں کے لیے سہی ایک شبد پر سہی کا نسان لگائیے مادھا ساگ سبجی کھاتا ہے وہ ہے ہم کیا بولیں گے شاہ کا ہاری دوسرے دیس کا ہو اسے ہم کیا بولیں گے سودیسی یا ویدیسی جو جو دوسرے دیس کا ہوتا ہے اسے ہم ویدیسی کہتے ہیں سبتاح میں ایک بار آنے والی پترکہ کو کیا کہیں گے سبتاحک کہیں گے اماسک پترکہ کہیں گے سبتاحک پترکہ کہیں گے جو ڈرتا نہیں وہ ڈر پوک ہوتا ہے یا نیڈر کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پر نیڈر کہلاتا ہے جوتے ٹھیک کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں دھو بی یا موچی ہم اسے موچی کہتے ہیں تو آئیے اگلا پرشن کرتے ہیں اور صحیح ملان کرتے ہیں بھارت کا رہنے والا کیا بولیں گے ہم اسے بھارتی پرتی دن ہونے والا پرتی ایک دن ورز میں ایک بار ہونے والا وارشک تو آسا کرتی ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں till then take care and keep watching کاتیا kids learn with fun thanks for watching stay connected with me for the next video موسیقی